میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے ارز کر رہا ہوں تاکہ تفصیل سے اجتناب کروں کہ اللہ عز و جل اپنے محبوب مصطفیٰ کی تعریف کی اگر حضور کی تعریف کرنا بعض سعودی عرب کے پالے ہوئے خودساختہ ملیہ بمانگ دہل حضور کی صناخانی کو مسجد میں ممنوع قرار دیتے ہیں کہتے ہیں شریع سے ثابت نہیں یہی وجہ ہے یہی اسلام کے دشمنوں کی سادشوں میں ایک سادش یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں رسول کی محبت نکال دی جائے کیوں نکال دی جائے حضور کی صناخانی نہ کرو حضور کی تعظیم نہ کرو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہ کرو موجزات بیان نہ کرو کیوں اگر محبت آگئی کام خراب ہے لیانا محبت نکالو حضور کی کیونکہ حضور نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتی اگر محبت نکالو حضور کی اور دنیا کے سارے انسانوں سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے تو محبت میں یار ایمان ہے جس کے دل میں جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ زیادہ ایماندار ہے یہ اللہ حضور کی محبت ہی پہلے نکالو ہے کہ محبت نکالو گے تو ایمان نکلے گا ورنہ ایسے ایمان نہیں نکل سکتا اگر رسول کی عظمت بیان کرنا یہ خدا کی تعلیمات کے خلاف ہوتا تو خدا پوری کو پورے قرآن میں اپنے محبوب کی عظمت نہ بیان کرنا یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ خدا ہمارا رہا ہے یا ایوہن نبی انہا ارسلنا کشاہدہ ومبشرا اے خبر رکھنے والے نبی کا تجمع ہے اے نبی انہا ارسلناک تو اپنی مرضی سے مچائش دی ہے کہ تو اپنی مرضی سے نہیں آیا میں نے تمہیں نسول بنا کے بھیجا ہے شاہد ومن حاضر وکیفت اگفرون باللہ اللہ کا تم کس طرح انکار کر سکتے ہو یاد رکھو اللہ عز و جل قرآن میں مختلف مضامین کو مختلف انداز سے پیش کرتا ہے خدا کا کیسے انکار کر سکتے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے انکار کر سکتے ہو جس طرح کیفت تکفیرون باللہ اسی طرح فرمایا وکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وَجِئِنَا بِكَعْ لَا اُولَاءِ شَهِیدَا حضورﷺ ان کا کیا حال ہوگا جب ہم نے ہر امتی کو دوسرے کا گواہ بنایا قیامت کے دن آپ مجھ سے خوش ہو یا نہ ہو یہ آپ کی مرضی ہے آپ مجھ سے راضی ہو یا نہ ہو میں آپ سے راضی ہوں یا نہیں قیامت کے دن طان یا کرہن مجھے گواہی دینی پڑے گی یا اللہ یہ لوگ تیرے معبوب کا اور تیرا ذکر سننے کے لئے آئے تھے آپ بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے تیرے معبوب کی سنا خانی کی تھی یا اللہ اس نے تیری تلاوت تیرے قرآن کی تلاوت کی یا اللہ اس نے تیرے حضورﷺ میں سجدہ کیا یا اللہ یہ یہ یورپ کی گلیوں میں تیرے معبوب کی عظمت کا جھنڈا لیے ہوئے پھرتا رہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب گزشتہ سے پیوستہ سال درہاق میں نورل اسلام کا جلوس نکلتا تھا تو بارش پڑ رہی تھی کئی جو تھے وہ بھاگ گئے لیکن الحمدللہ ایسے لوگ تھے جو کہ پڑھتی ہوئی تنتی ہوئی بارش میں پھرتے رہے اور وہ حضورﷺ نبی پاک کی عظمت کے جلوس میں وہ شامل رہے ہر ایک کو دوسرے پر گوائی دینی پڑے گی خدا فرماتا ہے ہر ایک امتی دوسرے پر گوائی دے گا وجی انا پی کالا جس طرح ہر امتی دوسرے امتی پر گوائی دے گا اور کہیں گا کہ میں گوائی دیتا ہوں کس نے نیکی کی ہے یا بھرائی کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضورﷺ ان کا کیا ہار ہوگا کہ جب آپ نے ان سب کے بارے میں گوائی دی کیوں انہا ارسلنا کا شاہدہ اللہ نے اپنے معبوم کو شاہد بنا کر بھیجا دوا بنا کر بھیجا نبی پاک دوائی دیں گے حدیث پاک میں آتا ہے حضورﷺ نے فرمایا جب کوئی میری امت میں سے کوئی تو رضو علیہ آمالکم تمہارے نام آمال قبر میں میرے سامنے پیش کی جاتے ہیں جب میں میرے سامنے جب نام آمال پیش کی جاتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے کسی امتی نے نیکی کیا تو حمد اللہ میں اللہ کی تاریخ بیان کرتا ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے کسی امتی سے غلطی ہو گئی تو میں تمہاری جگہ پہ میں خدا سے معافی مانتا ہوں یعنی میرے امتی کو معاف کر دے وَجِنَا بِكَعْلَا هَا اُولَائِ شَهِدَا حضورﷺ نبی پاک گواہ ہے تو اللہ حرماتا ہے مابوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا حضورﷺ ہم نے آپ کو بشیر بنایا ہم نے آپ کو نظیر بنایا بشیر کہتے ہیں مبارک دینے والا ہم نے آپ کو بشیر بنایا ہم نے آپ کو نظیر بنایا ہم نے آپ کو دائیًا إلَى اللَّهِ بنایا اور حضورﷺ ہم نے آپ کو ہمیشہ روشن رہنے والا دورانی چراغ بنایا دیکھو اللہ تعریف کر رہا ہے حضورﷺ یہ صرف حضورﷺ کو بتانے کے لیے نہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو محبوبِ باق صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا شان ہے محجز حاضرین آپ میں انشاءاللہ اس مضمون کو کل پھر جرسہ ہو رہا ہے تینحاق میں مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جرسہ ہو رہا ہے وہاں اس مضمون کو میں مکمل کروں گا صرف چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے کیونکہ اگر اس آیت میں لگا رہا تو باقی میرا مضمون رہ جائے گا جو کہ میری عادت ہے کہ میں حالات حاضرہ پتان ضرور بیدار کرتا ہوں تو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتماع میں مسلمانوں کو اب یہ ضروری ہے ان کا ایمانی اور اخلاقی فرض ہے کہ اپنے زوان کی داستان ان کو سامنے اختر ہوئے تجزیہ کریں کہ مسلمان کیوں زوال پذیر ہے مسلمان کا کیوں ڈاؤن فال ہوا وہ مسلمان تنظر کی طرف کیوں نہ رہا ہے مسلمان سب کچھ ہوتے ہوئے بھیکاری کیوں بنا ہوا ہے آج وہ انقلاب جو میرے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے اس انقلاب کے ذمہ دار اس کو رائج کرنے والے لیزہرہو علا الدین کلی دین جو غالب ہونے کے لیے دین ہے اس دین کے غلبے کی ذمہ داری کس پر ہے غیر مسلموں پر ہے نہیں اس کے غلبے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو قلمہ پڑھتے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم